جیسا کہ ہم نے بات کی کہ کنیکٹنگ ویڈ ایڈرز یا آرڈیجنس کی توجہ کتنی ضروری ہے ایک ایفیکٹیف کمیونیکیشن کیلئے اس سے پہلے کنیکٹنگ ویڈ اور سیلف بھی زیادہ اہم ہے جب ایک کمیونیکیٹر اپنے آپ سے ہی جڑا نہیں رہتا تو پھر وہ اپنا میسیج تھو نہیں کر سکتا وہ یا تو سارے تھوٹس ایک ہی لہجے میں بتا دے گا ایک ہی آواز میں بتا دے گا یا جلدی جلدی پڑھ کر سب کچھ سنا دے گا یاد رکھئے کمیونیکیشن کا مقصد صرف اپنا کانٹنٹ تھرو کرنا نہیں ہے یا صرف پڑھ کے سنانا نہیں ہے کمیونیکیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے جو بات کی وہ اپنے پورے معنی میں دوسرے کو سمجھائی لیکن اس سے پہلے خود کو سمجھانا بہت ضروری ہے خود پر کنٹرول کرنا کیسے اس کو ماسٹر کیا جائے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی پریزنٹیشن، ٹاک یا تقریر سے پہلے اپنی ساری تھوٹس کو ون بائی ون بولٹس کے شکل میں کسی پیپر پہ یا پاور پوائنٹ پہ لیکھ لیجی انہیں زبانی یاد کر لیجی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ون تھوٹ ایٹ ون ٹائم کر لیجی اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ آپ کو آئے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری پاور پوائنٹ آپ کے دماغ میں سیف ہوگی آپ کے سارے الفاظ آپ کے دماغ میں ہوگی پریزنٹیشن، تقریر، ون ٹو ون ٹاک، میٹنگ کسی بھی طرح کی کمیونکیشن سے پہلے میک شور کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے یا پانی پیا ہوا ہے اور اگر کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو آڈینس کے سامنے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں میٹھا کیا کرتا ہے کہ آپ کو فورا انرجی بوسٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ نڈھال فیل نہیں کرتے کیا آپ بھوکے ہو کر کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بھوکے ہیں اور جائیے فوٹ پول کھیلیے نہیں یا اگر آپ پیاسے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ جائیے اور بیڈمنٹن کھیلیے نہیں کمیونکیشن کا بھی یہی حال ہے آپ کی باڈی میں فوڈ پورا ہونا چاہیے انرجی پوری ہونی چاہیے آپ کے کپڑے موقع کے مناسبت سے نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے آپ کے بال ساف سترے لگنے چاہیے اگر آپ کی داڑی ہے تو وہ بھی ٹرم ہوئی ہوئی ہو یا اگر آپ کی داڑی نہیں ہے تو آپ کی شیو فریش ہو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بہت امپیکٹ ڈالتی ہیں ایک بندہ جو خود ہی الچا ہوا ہے اس کی بات کوئی نہیں سنے گا ایک اچھا پریزنٹر ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین ہو کر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ برینڈز پہنیں آپ اپنی سب سے پسندیدہ شیٹ اٹھائیے سب سے پسندیدہ کوٹ اٹھائیے اور چلے جائیے یاد رکھئے اپنی پسند کے کپڑے پہنیے اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا اس ویڈیو کا مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ organize yourself organize your thoughts organize your content without discipline دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا وہی مثال جو ہم نے پرائمری سکول میں پڑھی تھی کہ چونٹیاں بھی جب فوڈ لینے جاتی ہیں تو کتار بنا کر چلتی ہیں پر اندے بھی جب شکار پہ جاتے ہیں تو کسی discipline کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسے مان لو کہ communication جیسا ایک اہم skill discipline کے بغیر آ جائے گا نہیں کبھی بھی نہیں آئے گا hap hazard چیز ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرتی ہے لہٰذا اپنی personality کو hap hazard مت ہونے دیجئے neat and clean organized پھر جب آپ بولیں گے تو دنیا آپ کو دیکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی